باش من و ندر حسن بکر بلا حق داری آقا باش می رمزور می شمز جلو چشار حق داری آقا باش دی اللہ سرکار اس بات کو سمجھئے کہ کیا چیز آپ کا عقیدہ ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے امام کی طرف سے واجب ہے مرجع نے فتوہ دیا ہے آپ کے اور کیا چیز بمبر پر بیٹھا ہوا زاکر یا شاعر یا قصیدہ خان یا منخبت خان جو آرہا ہے وہ بولے جا رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کافیہ جوڑنا ہے شاعر کو آج کے کافیہ جوڑنا ہے کسی طرح سے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ شیر اوچھا ہو جائے بھونڈا ہو جائے بھدہ ہو جائے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ عقیدہ ملیہ میٹھ ہو جائے واہوا ہو گئی محفل جم گئی تین شابان کی پندرہ شابان کو واہوا ہو گئی قصیدہ جم گیا اس کو قصیدہ جمانا ہے آپ اپنے ذہن کو جمائیے یہ نہ زاکر نہ یہ قصیدہ خان نہ یہ شاعر قبر میں آپ کی طرف سے جواب نہیں دے گا آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے آل محمد کے عقیدے کے خلاب بڑھے آپ یاد رکھیے بلکل کھیل تماشا نہیں ہے اس کے پیچھے چاردہ معصومین نے صعوبتیں برداشت کی ہیں ہر زاکر کو شاعر کو قصیدہ خان کو ضروری ہے کہ وہ جو باتیں کرتا رہا ہے کیا کہ چلا جائے بھٹنے پر کھڑے ہو کہ مجمع دات دے کیوں مجمع دات دیتا ہے بے ڈھنگے شیروں پر کیونکہ وہ جو میٹھا پانی خدا نے دیا تھا نا وہ چوسا جا چکا ہے ہمارے ذہنوں سے اور ہم امام وقت کی تعلیمات سے متصل نہیں ہو پا رہے کتنے لوگ ہیں یہاں پر کہ جو یہ کہتے ہوں کہ کسی مولانا کو بلائیں بھائی زیارت اعلی حسین کی تشریح ہمیں کر کے بتائیں دس کلاسز لیں ہماری زیارت جامعہ پر ہماری پندرہ کلاسز رکھیں اچھا دیکھئے فلان دعا کے بارے میں ہماری فلان جتنی آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس کا درس رکھیں گے ہم کتنے لوگ ہیں جن کے لیکن زندگی بھی اسی ہو چکے لیکن بہرحال